جے بھیم میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میلٹ کے لوگوں میں بھیمار میں اور ہمارے جو سموانی مہمار جنائے ہوئے ہیں ان کے پر تھی کتنا جوش ہے دنے بات بہت بہت سب سے پہلے میں اس دیش کے ایسے مہنائک جنہوں نے اس دیش کی تقدیر لکھنے کا کام کیا ایسے لوپروش اندوں کو آنکھیں دینے والے گموں کو جوان دینے والے اور بہرے کو کان دینے والے اور نارے کو سموان دینے والے بلکہ ہر جاتی اور مجھب کے وقتی کو برابر قادی کا آہ دینے والے بھارت اتن ڈوکٹر بھیم راہم بیڑھر جی کے چرم میں کوٹی کوٹی نمن کرتے ہوئے اور ماننور سری کاشی رام صاحب کو خراج محبت پیش کرتے ہوئے اور مسلم سماع سے اس پاک اللہ خان صاحب کو بھی کوٹی کوٹی نمن کرتے ہوئے اور یہاں پر آئے ہوئے سبھی ایسی ایسٹی اویسی مانورٹی اور مسلم اور گھنجن سمانچ کے لوگوں بھیم آدھی بھا دیرتا مشن آپ لوگوں کا سب بہت بہت سمبان کرتی ہے اور اس کاروا میں اس سویدھانک لڑائی میں ہمارے ساتھ میں کندے سے کندہ ملا کر چل رہے ہیں بیڑے بھائے گجرات کے مانے ویدھاو جی جگنیش میوانی جی اور اس کاروا کرن کے آجے کرتا بیڑے بھائے سوشیل گھوٹم جی اور ہماری ڈیفینس کمیٹی کے میمبر جو بھیم آرمی بھا دیرتا مشن کو بہت بہت ہر سمیں رات دن کندے سے کندہ ملا کر چل رہے ہیں پردیف نورپال جی نکل شہانی جی پرسنجید جی ڈاکٹر صاحب اور میرے ساتھ میرے بھیم آرمی کے پردیف سترکھن کے برش مجھے فر نورپال جی اجے بھائی اور روپن جی میں آپ سبھی کا بھی بہت بہت سممان کرتا ہوں اور یہاں پر اپسٹیت سممانیت میڈیا بندوں جو لوگ ہماری ویچار داروں کو ہماری مانسکتہ کو جنت کے بیچ میں پہنچا لیا کام کر رہے ہیں ہم لوگ میڈیا بندوں کا بھی بہت بہت دھنیواد کرتے ہیں اور یہاں پر سبھی پرساسنک ادھیکاری اور پرساسن کے لوگ جنہوں نے اے روستہ بنائی ہے بھی ماری بھائی ترمیشن بہت بہت سممان کرتی ہے سممانیت لوگوں ہم سمیہ بہت کم ہونے کے قارن ہم سیدھی سیدھی بات اگر کریں آپ لوگ جانتے ہیں کہ دس مہینے سے ہمارے بڑے بھائی ایڈوں کے چندسے کا راجات جی کو اس سرکار نے جیل میں ڈالا پہلے دراصل سممانیت ساتھیوں دلیتوں اور بہجن سماج اور مسلم سماج کے لوگوں دراصل بات یہ ہے تھی کہ جو سبیر پھر کانڈ ہوا تھا سائن پھر کے اندر اس میں ایڈوں کے چندسے کا آج جی بھیم آرمی کے نتر تمہیں پرساسن سے بات کرنا چاہتے تھے پرنتو یہاں کی سرکاروں نے ایسی راجنیتی کھیلی ایسی ساجی سرچی کہ بے ہوجے بھیم آرمی کے اور مسلم اور بھوجن سماج کے لوگوں پر بے ہوجے لاتھیا چلا دی جس کانڈ سے سائن پھر کا محول جان پھوچ کر بگڑا گیا اور اس کے بعد میں ہمارے بھائیوں کے ہماری بہنوں کے سیگرہ گھول جو سبیر پھر کے اندر جلائے تھے اس کا انصاف ایڈوں کے چندسے کا آج جی لینا چاہتے تھے پرنتو اس سرکار کے سامنے اس پرساسن کے سامنے جو بہت رہے ایڈوں کے چندسے کا آج جی نے اپنی بات کو رکھا تو یہاں کے پرساسن نے سرکار کے ساتھ میں مل کر پہلے انعام گوشت کیا اور پھر جھوٹے سپس موقع میں لگائے جن میں کی ہائی کورٹ سے چندسے کا آج جی کو بھیل مل گئی تھی لیکن یہاں کی سرکاریں نہیں چاہتی کہ اس دیس کے اندر مسلم اور بہجن سامنے کی آج کو اٹھا جائے یہاں کی سرکاریں نہیں چاہتی کہ اس دیس کے اندر بہجن سامنے یا مسلم سامنے یا بیک آرڈ مارٹی اور آبی سی یہاں پر کے اوچھے اوچھے پتے پر ہو وہ اپنی آوائل کو برند کرنے کے لئے سرکاریں ہو یا لوگ تنتر کو وہ مجبوط کرے یا ایسی سنیاں کے سرکاریں نہیں چاہتی جس قاند سے ایڈو کے چندسے گر آج جی پر پوری ساجیس کے تحت راسو کا لگانے کا اس سرکار نے کام کیا لیکن ہم لوگوں نے ہائی کورٹ کے اندر یہ پوچھا اس میں رٹ بھی ڈلوائی گئی کہ آخرہ آپ لوگوں نے ایڈو کے چندسے گر آج جی پر راسو کا کیوں لگائی ہے میرے بہجے نوردلس اور مسلم سواج کے لوگوں میں آپ سے پتانے آیا ہوں کہ بھی مارمی کی ویچارت آ رہے ایک کمجور وقتی کو اوپر اٹھانا ہے ایک مجدور وقتی کو اس کے ادھکار دلانا ہے بھی مارمی چاہتی ہے کہ اب مجدور کی پسینہ سکھنے سے پہلے اس کی مجدوری مل جانے چاہیے یہ بھی مارمی چاہتی ہے اور ہی بھی مارمی بھادر پمیشن نے جیلہ سارانپور کے اندر لگڑک بچی سو بھی مارمی چلانے کا کام کیا اس میں کسی بھی جاتی کا بچہ ہو کسی بھی دھوم کا بچہ ہو اسے نسل پڑھانے کا کام بھی مارمی جیلہ سارانپور کے اندر کر رہی ہے لیکن میں آپ لوگ کو ایک گھتنا ہو بتاتا ہوں کیونکہ کچھ پرساسن کے لوگ اور کچھ جنتہ میں ہماری ویچارت آ رہا لوگ غلط پہنچا آ رہا اس لئے میں میڈیا بندھوں سے پھر سے نمیدن کرتا ہوں کہ بھی مارمی ویچارت آ رہا کو جنتہ کے بیچ میں وہ ہمارا سہوک کرے کہ جیلہ سارانپور کے اندر یہ ستی بھی خور میں گھتنا ہوئی ابھی حال میں پرکشہ چل رہی تھی دسویہ اور انٹر کے بچوں کی تو بھی مارمی بہت افتہ محسن نے وہاں پر آوان کیا کہ جیلہ سارانپور کے اندر انٹر اور ہر اسکول کی پرکشہ چل رہی ہے جو بچہ اسکول جانے والا کسی ویسے اگر لیٹ ہو جاتا ہے جو دہین اسکول اپنی پرکشہ کے لئے اگر لیٹ ہو جاتی ہے تو اسے بھی مارمی بہت ایک تامیسن کے کارے کرتا ہے پتہ لگا نہیں اسے اسکول میں لے جانے کا کام کریں گے لیکن دو بندھے دھوان دینے والی بات جہاں پر ہمارے سہوکر جلائے گئے تھے اس میں ایک بچہ اسکول جانے سے لیٹ ہو جاتا ہے اور بھی مارمی بہت ایک تامیسن کے لوگ اسے بینے بینے اس کی جاتی ہے اور جہاں پھوچھتے ہیں اسے اسکول میں پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور وہ بھائی پھر سے دنے والد کرنے آتا ہے لیکن جب پتہ چلا ہے اس بھائی کا تو اس بھائی اس اس ہنسہ میں سامنسہ جو ہمارے سہوکر جلائے تھے اس ہنسہ میں سامنسہ لیکن ہم اس کا ہم نے اسے کہا کہ ہمارا کام کہ ایک اچھے کام کرنا ہے ہمارا کام سب کو گریب لوگ کو مہدور لوگ کو سب کو بہتر کا دکار دیانا ایڈوکیٹن سے کرا جاتا ہے اس لیے میں آپ سے یہ اور روک کرتا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بھی مانے بھاتے تمشن پرے دیش کے اندر اسٹھاپیت ہو چکا ہے اور اس دیش اس سرکارے نہیں چاہتی کہ ایڈوکیٹن سے کرا جاتا ہے جیسے بھائی جو اپنی قوم کے لیے دس مہینے سے جیل میں ہے جو اپنی قوم کے لیے جے کے اندر ہی پڑے پڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سرکار کے سامنے اگر میں پھاس ہی لگتی ہے تو پھاس ہی چھر جاؤں گا لیکن اپنی قوم کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرو گا تو سماج کے لوگوں اور میرے مسلم اور بہتر سماج کے لوگوں آپ لوگ ابھی پوجھ بنتا ہے کہ ایڈوکیٹن سے کرا جاتا ہے اگر سوچانی گروہ سے کہیں بھی دوڑنا پردنسل دوچ کے اندر کرنا پڑا کہ آپ لوگ تیار ہیں تو ایڈوکیٹن سے نہ آجا ایڈوکیٹن سے نہ آجا اور میں آپ لوگ کو ایل آباد کے اندر ایک دلی چھاترہ کو مرا گیا دوڑنی سے مرا گیا اور اگر ہم نے قانونی کاروے پر نہیں کوشش کروئی تو اس میں ایسے لوگوں جیل بھیجے گا جو ہمارے لوگ تھے اور میں آپ لوگ کو ایک نئی گھٹنا سے ایوکت کہا دینا چاہتا ہوں کہ دیش کے اندر ایک چھوٹی سی بات پر کرنی سے رہنے پڑے دیش میں ببال کیا اسکول جانے والے بچوں کو پیٹا گیا لیکن بھیمان میں تو گریب بچوں کو بڑھا لیا کام کر دی ہے اس پر بھیمان میں پر راسو کا لاتی ہے جو بچوں کو بے ہو جے پیرتی ہے نہ جائے پیرتی ہے اور بے بجے سڑکوں پر جو بچوں کو پیٹا جاتا ہے اسے اپنے گوز میں پار دے ہوئے سرکاریں ایسی ہیں اور جو کازگز میں ہنسا ہوئی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں خاص کر مسلمان بھائیوں سے کہ جہاں پر کتھے ہندو اور یہ لوگ بھرنا پر رسن کر رہے ہو تو ہمارا مسلمان بھائی وہاں پر کاز ہے لیکن ہم جب لوگوں نے ہم نے جب کارائی کرنے کی بات کری کیا ہے ہاں پر ہنسا کازگز میں کیوں نہیں پر حسن کیوں چھوٹے ہیں سرکاریں کیوں چھوٹے ہیں تو سرکار نے ایسی رائے نیتی کھیلی کہ ہمارے مسلم بھائیوں کو یہ وہاں پر جیل بھیلنا کام کیا لیکن آپ کے بھائی بھی ماری بھائی بھائی ایک تامیشن مسلم بھائیوں سے وضع کرتی ہے کہ کازگز کے لئے بھی ہم لوگ سردھارے گروپ سے سنگرش کریں گے اگر ہمارے بھائیوں کو اپنے دیوز کے اندر یا ہم مسلم ہو جائے بوجن سمایہ کا لوگ ہو ایسی ہو اوپی سی ہو مائنریٹی ہو اگر دوزے جیل بھیلے جائے گا اگر دوزے پرتائیت کیا جائے گا تو بھی مارے بھائی تامیشن یا ایڈو کیچن دے گا آیا جی چپ کسی حال میں بھی نہیں بیٹھیں گے اور خاص کر میں آپ لوگ کو ایک بات اور بتا جانا چاہتا ہوں کیونکہ سمایہ کے لوگوں روج روج ہم لوگ آپ سے وارتا نہیں ہوتا تھی ہے کہ اس دیوز کے اندر بھی مار مکنے تردو خڑا کرنا آپ لوگ کی جمع داری ہے کیونکہ اس دیوز کا وجود اس سماج میں بھوجن سماج کا وجود مسلم سماج کا وجود بھی مار میں نے بنا دیا ہے پرنتو سماج کے لوگوں آپ لوگ کے فرج بنتا ہے اس کو بنائے رکھنا اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایڈو کیچن دراجات جتنے دن بھی جیل میں رہیں گے جتنے جتنے میٹ جیل میں رہیں گے ایک ایک میٹ کا سوڑھا لے گروپ سے حساب لیا جائے گا یہ مسلم اور بھوجن سماج کے لوگ وادہ کر رہے ہیں آج میٹ کی دھردی بھر اور سماج کے لوگوں بہنانے روز خسلانے والے لوگ آپ کے لوگ بیچ میں بہت آئیں گے کیونکہ یہاں دی سرکاروں نہیں چاہتی ابھی انڈی ٹیو نے جو سروے کیا اس میں سروے میں یہ آیا کہ اگر آر ایسس کے بعد اگر کوئی ٹکڑ کا سنگڑن ہے تو بھی مار میں ہے لیکن ہوا آج وادہ کرتے ہیں کہ آر ایسس کے لوگ آر ایسس کے لوگ کسی بھی بڑے گراؤنڈ میں لائن کھنچ لے جنتہ جنازدن کے معاملے میں کیونکہ بھی مارے پہ اس دیو کی جنتہ بھروسہ کرتی ہے تو جواند بھی چپ کرنے کام کریں گے جائے بھین جائے گھرے اداس ایڈوکیٹشن سے کھانا جن بھوار